اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں انام ہوم رمیڈی آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے اس پر جانے سے پہلے آئیے درود شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو خواتین و حضرات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ ان کا وزن کم نہیں ہوتا وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ ان کے پیٹ میں تغیر ہو جاتی ہے گیس ہو جاتی ہے وہ لوگ جو عمر سے پہلے بڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو کچھ بھی کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے وہ زہر کا کام کرتا ہے ان کے سٹمک میں پروبلم کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ یقین دل سے صدق دل سے اس عمل کو کر کے دیکھ لیں کھانا کھانے کے بعد ایک بار آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے جب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اللہ عزوجل کے حکم سے اس سورہ کے پڑھنے سے پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے ہو تو آپ کو وزن کم ہو جائے گا بڑھا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا پیٹ کی چر بھی ٹھیک ہو جائے گی اور وقت سے پہلے آپ بڑھے کبھی نہیں ہوں گے آپ عمر سے کم نظر آئیں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس سورہ کی برکت سے آپ پہ یہ رحمت نازل فرمائیں گے اور سورہ کلیش پڑھنے والے کو گیس یا بادی تبخیر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور اس سورہ کو کھانا کھانے کے بعد اگر آپ پڑھ لو تو یہ آپ کا جو کھانا ہے ہر نوالہ اس کا آپ کی بوڈی میں جا کے شیفا کا کام کرتا ہے اس کے پڑھنے سے کولیسٹرول کی پروپلم نہیں ہوتی یوریک ایسیڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا اس سورہ کو کھانا کھانے کے بعد اگر آپ پڑھ لیتے ہو تو وہ کھانا آپ کے لیے دوا بن کر لگتا ہے بیماری بن کر نہیں لگتا اور سورہ کلیش فو ہے سورہ کلیش جسے اگر آپ کھانا کھانے کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں کچھ سیکنڈ لگیں گے اور آپ کو پتا ہے کھانا کھانے کے بعد اگر آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو اللہ عزوجل آپ کے دسترخوان کو وسی کر دیتا ہے اللہ آپ کی نسلوں کو پالتا ہے آپ کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا آپ نے کرنا کیا ہے سورہ کلیش ایک مرتبہ پڑھ لیں اور بہتر ہے کھانا کھانے کے بعد صرف صرف تین مرتبہ آپ پڑھ لو ایک منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جائے گا اگر آپ تین مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے اس کے کمالات دیکھیں گے انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے صرف ایک سورت کھانا کھانے کے بعد پڑھنا شروع کی اور اللہ پاک نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا انشاءاللہ تو آپ ضرور یہ پڑھئے اور اپنے ان پروبلمز کو اللہ کے حکم سے اس سورہ کی تاثیر سے حل کروائیے جزاک اللہ و خیر